ایک ذرا سا سمجھدار باپ یا سمجھدار ماں بھی جانتی کہ اگر اس کے چار بیٹے اب وہ دین نہیں دین کو چلیں اس وقت فیلحال ہم نظر انداز کر رہے ہیں لفظاً عام زندگی ہر باپ اور ماں کی خواہش ہے کہ بیٹے اس کے اچھے بنے اور اٹیکیٹ اور پڑھائی میں شوق ہو اور بات چیز کرنے کے آداب آتے ہوں اس کو لیکن پتہ ہے کہ چار ہے تو چاروں کا نیچر علب ہے پہلے بیٹے کو علب طریقے سے سمجھائے گیا کہ دوسرے کے لیے علب طریقہ چلے کوئی نرمی سے مانے گا کوئی سختی سے مانے گا کوئی لالت سے مانے گا کوئی ڈر سے مانے گا ایک لانٹی سے سب کو نہیں آت سکتے یہ سمجھدار والد ہیں جو نہ سمجھے وہ یہی کرتے ہیں کہ ایک لانٹی سے سب کو آتے ایک بیٹا بہت اچھا نکلا دو بیٹے باقی ہو اب وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارا طریقہ اگر غلط ہوتا ہے پہلا بیٹا کیوں صحیح نکلا اس کا مطلب ہی کہ غلطی ہماری نہیں ہے نہیں غلطی تمہاری ہے باپ اور ماں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے مزاج کو سمجھ کے اس کے مطابق بات کرے یہی پیغمبر کا طریقہ ہے تبلیغ حکمت والا کس سے سختی سے بات کرنا ہے کس سے نرمی سے بات کرنا ہے کس کو لالت سے دیکھے لالت نوضباللہ غلط نفس کہ گیا جنت کا شوق درا کے دین پہ لانا ہے کس کو جہنم سے درا کے دین پہ لانا ہے اور کس کو خالی بس یہ کہہ کر کہ اللہ اس کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ ہے نہ جنت کا لالت اس کو چاہیے نہ جہنم کا در چاہیے لیکن ہر ایک کے لیے الگ ہے یہ حکمت ہے جو پیغمبر ہمیں سکھانے آئے ایسا نہیں کہ اپنے لیے کہ پیغمبر کو حکمت معلوم ہے اور وہ اس کے مطابق بھی پھیلائیں گے وہ نہیں ہم کو حکمت سکھانے آئے